آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے مدنی جنج لگائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے مدنی جنج لگائیں گے منانا جشن ملاد لبی ہر کز نہ چھوڑیں گے منانا جشن ملاد لبی ہر کز نہ چھوڑیں گے جو رو سے پاک میں جانا کبھی ہر کز نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے مدنی جنج لگائیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے مدنی جنج لگائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد ہوا دادا کی آمد آبا سونے کی آمد ہوا بیٹھے کی آمد ہوا پیارے کی آمد ہوا سچے کی آمد آبا اچھے کی آمد ہوا دلبر کی آمد ہوا سربر کی آمد ہوا آور کی آمد مرحبا آبا آقا کے دیوانے ہیں آبا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے مدنی جنج لگائیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگل نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمن ہرگل نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد منائیں گے عسنو جمالِ مصطفی جودو نوالِ مصطفی جودو نوال مصطفیٰ عزو جلال مصطفیٰ اوصاف مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شرافت مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ مرحبا مرحبا اصحاب مصطفیٰ مرحبا مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا 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 آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد بنا لیں گے بدنی جھنج لگا لیں گے مرحبا 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 لگاتے جائیں گے مرحبا کی دھوم بھی بھر گر نہ چھوڑیں گے آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن ملاد بنا لیں گے مرحبا 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 يا مصطفی مرحبا يا مصطفی پرشدی افتار پر سلی علی اللہ علیہ سلی علیہ سلی علیہ محمد سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ محمد سلی علیہ سلی علیہ سلی علیہ محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان گئے بڑی ہے صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ قریب نال صلی اللہ محمد ہم بھی مردی میں جائیں گے ہم بھی مردی میں جائیں گے آج نہیں تو کنس ہی آقا ہمیں بولائیں گے پیارے آقا ہمیں بولائیں گے آج نہیں تو کل سگے بڑی ہے صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شکی اینا صلی اللہ محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چھوکے دلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چھوکے ناتے نبی سنائے گے ناتے نبی سنائے گے آج نہیں تو کل سگے پڑی ہے صلی اللہ نبی اینا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد پڑی ہے صلی اللہ شکی اینا صلی اللہ محمد چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا 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 دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینہ مدینہ کے خطے خدا تجھے کو رکھے مدینہ کے خطے خدا تجھے کو رکھے امیروں غریبوں کے تھہرانے والے امیروں غریبوں کے تھہرانے والے غریبوں فقیروں کے تھہرانے والے تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ تُو زندہ ہے بلدہ میری چشم یاد تُو سے چھپ جانے والے میری چشم یاد چھپ جانے والے میرا دل بھی چم جانے والے چم چانے والے پرستا نہیں دیکھ کر اپر رحمت پرستا نہیں دیکھ کر اپر اپر رحمت بدوں پر بھی پرستا دے پرستانے والے بدوں پر بھی پرستانے والے پرستانے والے میں بجرد ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو مجھے ساتھ لے لو پرستانے والے پرستانے والے پرستانے والے پرستانے والے پرستانے والدہ مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسل اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کا ارادی کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانے پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا پینا سامنے آگیا اب اس کے لیے اعتقاف کی نیت نہیں ہو سکتی ہاں ثواب کے لیے پی ہو سکتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اعتقاف کی نیت کر لیجئے پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے مثلا بھارا مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیجئے پھر آپ چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے صلوا علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جموعہ اور روز جموعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتہ آپ سے لے کر جموعہ کا سورہ ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک بھی کسرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیق و گواہ بنوں گا صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو انتالیس سنِ حجری کے ماہِ نور ماہِ میلاد ماہِ جشنِ ولادت ماہِ ربیعُ الاول شریف کی آج اٹھائیس میں شب ہفتہ حسبِ مابول مدنی مذاکرہ اور اس وقت ہم بزریہ وبی وین پاک فیضی کا بینا بھنڈ شریف زلعہ صحبت پور بلچستان پاک امام بری کا بینا راول پنڈی پنجاب میں بھی امیدہ دیکھے جا رہے ہیں بھنڈ شریف تو سامنے ہے ہمارے شاید راول پنڈیا بھی درکیب بنے کتیر میں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر لائف چیٹ پر ہمیں سوالات موصل ہوتے ہیں سوال ہم اسلام پر بھیجتے ہیں افضل شورکوٹ پنجاب وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے تبدیل کر لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا امیر الدین سنائے کہ وطر کی نماز تاخر صدا کرنی چاہیے تاخر سے کیا مراد ہے رات کو دیر سے جسے چھٹا حصہ رات کا ہوتا یہ اس کی اپنی اہمیت ہے قبولیت ہے دعا کے لیے بھی اس کی مطلب اہمیت ہے اب وطر کے لیے یہی چھٹا حصہ ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے البتہ ہی ہے کہ جو جاگنے پر قادر ہے تو اٹھے عشاء فرض وغیرہ پڑھ لیے تھے اس نے تحجد پڑے تحجد کے بعد وطر پڑے اور اگر پوری رات جاگنا ہے تو سویا نہیں ہے تو تحجد تو اس کو نہیں ملے گی البتہ پھر بھی تاخیر سے تحجد تاخیر سے وطر پڑے یہ بہتر ہے اس کے لیے اگر رات کا کونسا حصہ مراد ہے یہ تاخیر سے یہ اس طرح بھائی ڈونڈ کر دیں گے تو میں ارز کروں گا انشاءاللہ آخری شب وہ چھٹا حصہ رات کا ہے ہے اس کی خاص خاص خصوصیت لیکن اب ظاہر ہے کہ اٹکل سے میں کیسے کھوں کہ وطر کے لیے بھی یہی ہے یہ ہیں سکندر شیخ اچھا بل گیا وہی بات ہے جس سے آخر شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ کہ پچھلی رات میں وطر پڑے ورنہ بادے اشاہ پڑھ لیں اول شب میں وطر پڑھ کر سو رہا پھر پچھلے کو جاگا تو دوبارہ وطر پڑھنا جائز نہیں اور نوافل جتنے جائے پڑے وہ آخر شب سے مراد کیا ہے یہ مفتی احمد احمد یار خان صاحب نے کہیں دکھا ہوگا دیکھ لیتے ہیں سلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد سکندر شیخ ہیں اگر لڑکے کو شادی کے موقع پر کوئی سونے کی انگوٹھی تحفے میں دے تو کیا تھوڑی دیر کے لیے پہن سکتا ہے پہننا جائز نہیں ہے تحفے میں لینا جائز ہے ایک سکند کے لیے پہن نہیں سکتا و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد احمد رسول اللہ صل اللہ علیہ محمد کہ آپ کے پوتے کچھ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک مندی ملنے کا سوال بھی چلا رہے ہیں رسول اللہ تعالی دیکھیں اللہ تعالی کی نعمت نیم سمی موپہ اللہ تعالی کی نعمت نیم سالا میں آپ کی اندیت لاؤں گا اتے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت مِن سمید مابو principle اللہ تعالیٰ کی نعمت مِن سالا مرآن کی علیت لاؤنگر مغز زیोن اللہ تعالیٰ کی نعمت مِن سمید مابو stimulus اللہ تعالیٰ کی نعمت مِن سالا میں آپ کی انجیر لاؤں گا اتر سکتا میرا بیانی سنات کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ حیاء کی کیا اہمیت ہے اور ہم مدی ملنے کس طرح حیاء کر سکتے ہیں یہ نمائی فرما دیجئے نیز یہ بھی اشارت فرما دیجئے کہ ہم کس طرح چھوٹ بولنے سے بچیں اور صد بولنے کی عادت بنانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہئے التکبیر التکبیر اللہ الرسالہ الرسالہ سرکر کی آمد رسال کی آمد طہا کی آمد یسین کی آمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد انشاء اللہ ماشاء اللہ دعوت صاحبی کہا نہیں جشنہ ولادت کہا نہیں یہ انڈونیشیا جو دنیا کا غلباً آبادی سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اس میں بھی دعوت اسلامی اسکرین پر آپ نے دیکھ لی سبر امامیں بھی دیکھ لی ہے انڈونیشیاں تھے جو سبر امامیں سجائے ہوئے تھے الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عدد محمد ایک سوال بھی مدری بننے کا جی ہاں دو سوال تھے جی حیاء حیاء یوں تو فطرتاً انسان میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ یعنی کہ یوں ویسے بول دیتے ہیں یہ بے حیاء ہے لیکن جس کو بے حیاء بول رہے نا اس میں حیاء ہوتی ہے مثلاً کیسے پتا چلا کپڑے پینے نا حیاء نہ ہوتی واقعی بے حیاء ہوتا تو کپڑے نہ پھنتا تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی زی شعور عقل مند کیسا ہی بگڑا ہوا اور گناہوں کا مطلب یعنی کہ پرکالا ہو لیکن کپڑے پینے گا اپنا بدن چھپائے گا شرم کے جگہ چھپائے گا یہ بھی حیاء ہی کی وجہ سے ہے تو کم زیادہ حیاء سب میں ہوتی ہے یہ کی فطری مطلب نظام ہے یہ مکتبت المدینہ کا رسالہ باحیہ نوجوان پیج نمبر چودہ یعنی فورٹین حدیث شریف میں ہے حیاء ایمان سے ہے الحیاء ایمان حیاء ایمان سے ہے یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب یعنی کفر کرنے سے روکتا ہے اسی طرح حیاء یعنی شرم باحیاء کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے یوں مجازن اسے ایمان سے فرمایا گیا جس کے مزید وضاحت و تعید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما کی اس روایت سے ہوتی ہے بے شک حیاء اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ 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 نے ایک انصاری کو ملازہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیاء کے متعلق نصیت کر رہے تھے یعنی کسرت حیاء سے منع کر رہے تھے یعنی اتنا بھی شرمان تھا اتنی بھی آیا کرنی دی اس طرح وہ سمجھا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 اسے چھوڑ دو یعنی اسے چھوڑ دو کہ یہ حیاء کر رہے ہے اسے چھوڑ دو بے شک حیاء ایمان سے ہے تو مٹے مٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو معلوم ہیاء یعنی شرم ہیاء جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے جو ہیاء کمزوری اور احساس کمتری کے وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کے سبب ہو اس میں یقینا بھلائی ہی بھلائی ہے حضرت سیدنا عمران من خسین رضی اللہ تعالی سے مر بھی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علی علی وآلی نے فرمایا حیاء صرف خیر یعنی بلائی ہی لاتی ہے بہرحال یہ کہ حیاء کی مزید معلومات کے لئے باہیاء نوجوان رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور حیاء کے عنوان پر شاید اتنا جامع مضمون کسی ایک جگہ مشکل ملے اتنا اس میں بہترین مطلب رسالہ آئی ہے اس کو ضرور پڑھئی ہے سشتی فور اس کے پیج ہیں سلو مزید 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 حیاء بڑھے بڑھے گی بعض صورتوں میں حیاء بتکلف بھی کرنی ہوگی تو اس طرح آہستہ آہستہ عادت پڑھے گی حیاء کی حیاء بہت اچھی چیز ہے اس میں بلائی بلائی خیر ہی خیر ہے الحمدللہ جھوٹ سے بچنے کے لئے بھی جھوٹ کے بارے اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے ایک میل دور ہو جاتا ہے فرشتہ اور جھوٹ سے جھوٹ بولنے والے کے مو سے بڑی سخت بدبو نکلتی ہے اب چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ کی بدبو یوں سمجھو کہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے ناک آٹ گئی ہے ہمیں جھوٹ کی بدبو نہیں آتی جھوٹ اور غیبت دونوں کے لئے عدی شریف میں کہ ان سے مطلب بدبو نکلتی ہے مو سے اب چونکہ بہت کسرت سے یہ گناہ ہو رہے تو ہمیں بدبو اس کی آتی نہیں ہے جھوٹ جو بولتا ہے اس کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں سمجھ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے اور بڑھوں کے لئے بھی مفید ہے ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا تھا تو ایک بار اس کو مستی سجی ویرانے میں جنگل میں چراتا تھا وہ قریب گاؤں تھا تو وہ ایک بار اس کو مسکری سجی اس نے شور مچانا شروع کیا کیلے پہ چڑھا اور اس نے شور مچانا شروع کیا وہ بیڑیا آ گیا ولف بیڑیا انگلیش میں ولف بولتے ہیں اس کو کتے سے بڑا ہوتا یہ اور پھاڑ کھانے والا جانور ہے درینداج اس کو بولتے ہیں تو بیڑیا آ گیا بیڑیا آ گیا تو اب دیہاتیوں نے جب سنا تو یہ شور سن کر کوئی بلم کوئی لاتھی کوئی لکڑی کوئی کنستر بجاتے ہوئے سب آئے تو وہ چروہ جو لڑکا تھا وہ ہنسنے لگا میں تمہیں مزا کر رہا تھا لوگ چلے گئے اب ایک بار پھر اس کو مستی سجی اس نے چلانا شروع کیا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا دھوڑو بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا لوگوں نے سمجھا گئے یہ جھوٹا ہے پہلے بھی خمہ کھم لوگوں کو دھوڑایا تھا اے اسے مزا کرتا ہے جھوٹے گا کیا اعتمار اب وہ ہوا یہ کہ سچ مجھ شیر آ گیا تھا اور شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھار ڈالا اب وہ جو لوگ پہنچے ہاں دوسری بار میں اس کو مستی نہیں سجی دی ہاں میں بھول گیا دوسری یا تیسری بار اس نے جب یہ کیا تو یہ سچ مجھ شیر آ گیا تھا تو یہ گبرا کر اب وہ چیخنے لگا کہ شیر آ گیا مجھے بچاؤ تو لوگوں نے سمجھا گئے یہ جھوٹا ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو اس لئے وہ لوگ آئے نہیں اور شیر نے اس کو چیر پھار کر پھینک دیا مار ڈالا اب بہت دیر کے بعد لوگ آئے کہ دیکھو تو اسی کیا مسئلہ ہے دیکھا تو وہ شیر تو جا چکا تھا اس کو یہ زخمی پھارا تھا اور مر گیا تھا تو یہ جھوٹ کا انجام ہے جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے اس میں کہ جھوٹا جھوٹ بولتا تھا دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو شیر آ گیا یا چیتا آ گیا فلان آ گیا تو اس لئے وہ جھوٹ یہ نقصان دے اور اس کا نقصان اس کے جان چلی گئی یہ تو دنیاوی نقصان آخری آخرت کا نقصان اپنے جگہ پر یہ سمجھانے کے لئے مطلب بناوٹی حکایت ہے تو اس لئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سانچ کو آنچ نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسْوَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ جھوٹا چور ایک رسالہ ہے مقتبت المدینہ نے چھاپا ہے تو اس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھے معلومات ہو جائیے جھوٹا چور یہ ہے بھی مدنی منوں کے لئے بچوں کی کہانیاں سچی کہانیاں سب بارہ روپے حدیعہ اس کا سبحان اللہ ہے بھی خوبصورت تصویریں بھی ہیں اس میں بے جان کی بے جان تصویریں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ صَلُّوْ عَلَىٰ الْغَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد وہ اپنے روایت حضرت آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نا فرماتی ہے رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑی ہے اول شب میں درمیان میں آخر میں اور آپ کے وطر سہر پر منتحی ہوئے یعنی آخری حدیتی تو وہاں سہر سے مراد یہ مرآت جلدوم میں لکھا ہے سہر سے مراد یہاں رات کا آخری چھٹا حصہ ہے یعنی حضور صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے کبھی عشاء کے وقت وطر پڑھ لیے اور کبھی عشاء پڑھ کر سوئے اور درمیانے رات جاک کر تحجد و وطر پڑھے مگر آخری عمل یہ رہا کہ صبح سادی کے قریب تحجد کے بعد وطر پڑے مسلمان جس پر عمل کرے سنت کا ثواب پائے گا اگرچہ آخر رات میں پڑھنا افضل ہے اس سے وہی آخر رات کا چھٹا حصہ آخری سمجھ میں یہی آیا واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عزب جل وصلا اللہ تعالی علی وآلی وآلہ وسلم صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں بھائیوں عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین زلہ صحبت پور بلوچستان پاک فیضی کابینہ میں جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدینی مذاکرے میں شریک ہیں راول پنڈی پنجاب پاک امام بری کابینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہوں گے اس وقت ہمیں وہاں سے اوبی وین کے ذریعے مناظر نہیں آرہے ہیں اور اسی طرح مالہار گھڑ ہند بریلی شریف اور جشپور ہند میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول جمع ہیں ہائیم اپنے گناہ سے توبہ کرے اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ علی کے سسٹم شیخ طریقت امیر احل سنت کے دریعے داخل ہو جائے امیر جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین جو پہلے ہی کسی سلسلہ میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے امیر سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے سلسلے میں ہی رہیں گے انشاءاللہ رحمان اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر سنت سے ارز کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں داخل بھی فرمالے صلاة والسلام علی کے رسول اللہ وعلا آل کا وصحاب کا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کے نبی اللہ وعلا آل کا وصحاب بھی کہا دور اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآل 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 توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھ لے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی چوت غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈیرہ میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرم اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خان دھارے علی شاہ قادریہ رضویہ میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غف پاک رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف عظم کے مریدوں میں قبول فرماؤں اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلات والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و سخاب یا نور اللہ ماشاءاللہ عز و جل ماہ میلات جاری ہے اور آج آپ کو مدنی مذاکرے میں اس شب ولادت کا جو اجتماع ہوا تھا ہمارا اس کی بڑی خوبصورت اور فرحت بخش یادیں انشاءاللہ اس کا ایک خوبصورت سا مدنی گلست آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آج ماشاءاللہ ہمارے بیروت میں بھی اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شامل ماشاءاللہ اب تو گیارہ مدنی مذاکرے شروع ہونے لگے ہیں اسی پیر شریف سے کل اتوار کا گھے پائے گا پھر پیر شریف انتیس تاریخ چاند کا تو چونکہ پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انتیس کا ہو جائے اگرچہ پچھلا انتیس کا ہوا تھا اگر ہم ایڈواز بھی پھر انشاءاللہ بڑی رات تک جاری رہے گا سلسلہ گیارہ شریف تک روزانہ انشاءاللہ گیارہ شریف تو پھر وہ دھوم دام سے وہ جشن غوثیہ روزانہ پھر انشاءاللہ جنوں سے غوثیہ کی بھی ترقیب رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی عمرے کے لیے گیا اور مکہ میں کچھ کھاتے ہوئے دانت ٹوٹ گیا تو کیا دم واجب ہوگا دانت ٹوٹنے سے کچھ نہیں ہوا نہ خون کے مسائل ہیں دانت نہیں ہمیں رکھا دیا خون نکلنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا صلو علی محمد بے غسلہ جس پر غسل فرض شخص اگر بوتل کو مو لگا کر پانی پی تو کیا سارا پانی مستعمل ہوگا یا نہیں مستعمل کی بھی یہ میری طرح ارز کر مستعمل کی بھی وضاحت فرما دیجئے گا سائل محترم نے مستعمل پوچھا ہے تو اب استعمال شدہ پانی کو کیسے پوچھا جائے گا بوتل سے مون لگا کر پیا اب مون کا کوئی حصہ یعنی یہ دلہ نہیں تھا گسل فرض ہونے کے بعد یعنی یعنی سمجھو کہ یہ بے دلہ کہلاتا گرچہ مطلب پہلے دویا ہو لیکن جب گسل فرض ہو گیا تو یہ بے دلہ ہو گیا یہاں تک کہ وضو ٹوٹا تب بھی آزہ ہے یہ بے دلے ہو جاتے ہیں تو کوئی بے دلہ حصہ پانی میں ٹھیرے پانی میں جیسے بوتل کو مو لگایا تو بوتل کو مو لگانے سے کچھ حصہ تو لگے گا ہونٹ وغیرہ کیونکہ وہ وضو میں تو گنجائش ہوتی ہے اندر کا حصہ جو مو کے وہ بے دلہ نہیں ہوتا گسل فرض ہو جائے تو یہ بھی بے دلہ ہو جاتا ہے ہاں اگر اس نے پانی پیا تھا اس کے بعد بڑے بڑے گھونٹ پی لیے تھے یا بہرحال کلی کر لی تھی تو اب وہ غصت فرض ہونے کے بعد عمل کیا تھا تو اب یہ اندر دل چکا ہنفیوں نزدیک نیت شرط نہیں ہے تو اب اگر یہ بے دلے تھے اور کوئی حصہ پانی میں بوتل میں وہ ڈوبا تو اب یہ پانی مستعمل ہو گیا اور اس کو پینا مکور تنزی ہے بچنا بہتر ہے گناہ نہیں ہے پینا لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا غسل نہیں ہو سکتا اس مستعمل پانی سے تو مستعمل پانی کیسے ہوتا ہے تو بے وضو کا کوئی وضو جس جن کا دھونا وضو میں فرض ہے تو وہ تھوڑا صاحبی جیسے انگلی کا پوروہ چلا گیا یوں اٹھایا انگوٹہ جیسے پانی میں چلا گیا اور یہ بے وضو تھا ہاتھ دویا نہیں تھا وضو ٹوٹنے کے بعد اور یوں اٹھانے میں اس کا چلا گیا تو یہ پانی مستعمل ہو گیا اب یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہا اچھا اب اگر دولا ہوا تو تھا لیکن اس نے کسی تقرب کی نیت سے مثلا اس نے کھانے کے لئے ہاتھ دونے کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالا حالانکہ دولا ہوئے تھے بے وضو تھا ہاتھ بھی دوئے تھے لیکن اب دوبارہ اس نے کھانا کھانے کے لئے سنت ادا کرنے کے لئے اس نے ہاتھ دھوئے اور اس میں یوں ڈوبنگ کر دی تو اب پھر یہ مستعمل ہو گیا یہ پانی اگر چا دولے ہوئے تھے تو گسل میں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے جیسا کونی سمیت ہاتھ دھونا وضو میں فرض ہے تو کسی نے کونی سمیت دھو لیا رب ڈالا تو بھلے بازو چلا گیا گسلہ ہے تو یہ حصہ بھی اگر پانی میں جائے گا تو کھیرے پانی میں تو اس کو مستعمل کر دے گا مستعمل معنی استعمال شدہ استعمال کیا ہوا تو اس کے آکام یہ کہ یہ وضو اور گسل کے لئے کام نہیں دیتا اور اس میں ہٹا گوندنا یا اس کو کھانا پکانا یا خود پینا مستعمل پانی اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن آلہ عزت رحمت اللہ تعالی کا یہی فصلہ ہے کہ یہ مکروع تنزی ہے یعنی ناپسند دیدہ ہے اس سے بھی پچنا چاہیے تو بعض لوگ بے وضو ہوتے ہیں تو پانی پینے میں ان کے ہونٹ ڈوب جاتے ہیں تو یہ اتنا حصہ جو میں نے موہ بند کیا تو کھلا ہوتا نا یہ عزت وضو میں شامل ہے یہ دلنا ضرور ہی وضو میں تو اب یہ کہ یہ حصہ بھی ڈوب جاتے ہیں تو اگر بے وضو ہے پانی پینے تو بہتر کم از کم اتنا حصہ دھولے دلو تو اب اگر یہ ڈوبتا ہے تو یہ مستعمل نہیں ہوگا اچھا اگر احتیاط سے پیے گا پانی بھلے بے وضو ہے دویا بھی نہیں تو احتیاط سے پیے گا تو ہو سکتا کہ یہ ہونٹ اس کے نہ ڈوبے لیکن میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی بچنا ہے فن نہیں پانی پین بھی یوں سوائل اللہ و اللہ تعالی اعلم و رسول و علم عز و جل صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلامی بہنوں کی نماز میں مستعمل پانی کے مسائل موجود نماز کے آکام میں بھی موجود بہار شریعت کے دوسرے حصے میں زیادہ تفصیل موجود جی ایک رسالہ مدنی مذاکروں پر مجتمل پانی کے بارے میں اہم معلومات یہ تو مختصر تا رسالہ ہے اس میں بھی یہ مستعمل پانی کے آکام موجود دیکھیں مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا بلکہ اگر ناپاک کپڑا مستعمل پانی سے دویا تو پاک ہو جائے گا مسئلہ وہی ایک وزور غسل نہیں ہوتا اس سے کھانا پینا یہ بچنا بہتر ہے مگر وزور تو ہوتا ہی نہیں اس سے لیکن کپڑے دوئے چاہے ناپاک کپڑے دوئے تو پاک ہو جائیں گے اور مستعمل پانی کو قابل استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ جیسے اب یہ پیالہ ہے یہ مستعمل ہو گیا پانی پورا بڑا ہوا ہے تو اب دوسرا اس سے زیادہ بڑا پیالہ بڑا ہوا ہے جیسے تھوڑی سی جگہ ہے لیکن اس پانی سے اس عدور بھرے میں بھی مقدار زیادہ ہے مثال کے طور پر بالٹی ہے عدور بھری بھی ہے تو بالٹی تو بڑی ہے اور اس سے پانی زیادہ ہے تو یہ کم مستعمل پانی زیادہ پانی میں ڈال دیں گے جو غیر مستعمل نہیں ہے اس پہ ڈال دیں گے تو اب یہ سارا قابل استعمال ہو گیا اب اس سے وزو گسل کر سکتے ہیں واللہ تعالی علم ورسول علم عزو جل وصول اللہ تعالی علی وآل سلو علی علی محمد یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصل ہوئے ہیں یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر سگا بھائی زکاة کا حقدار ہو تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں یہ شبیر حسان ہے دے سکتے ہیں یہ ارشاد فرمائی کہ مالک پیوان ہیں کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو سوال جواب کے لئے دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے روح لوٹا ہی جاتی ہے اور اس کے عقل سلامت ہوتی ہے جب ہی تو سوال سمجھ جواب دیتا ہے ہو جاتی ہے موزے پہن کا نماز بلکل ہو جاتی ہے جبکہ اتنے سخت نہ ہو کہ انگلیوں کا پیٹ نہ مڑے تو موزے کے تو نرم ہوتا ہے جو جنرل موزے ہوتے یہ عرب شریف سے ایک سوال ہے نشار احمد ہیں تو یہ کہتے کہ میں عرب میں ڈرائیونگ کر رہا زیادہ تر میں سفر میں رہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ میں نماز زہور عصر مغرب عشاء قصر کر کے پڑھوں گا یا پھر آپ بتائیں مغرب کی قصر کا فرما رہے ہیں مغرب کے تو قصر نہیں ہے چار رکعت فرض جو ہوتی ان کی زہور عصر عشاء یہ دو دو رکعت پڑھنی ہوتی صرف فرض کی قصر یہ اچھا اب یہ سفر میں رہتے ہیں تو اس طرح اگر یہ سفر میں رہتے ہیں کہ اپنی بستی سے ان کو باہر نکلنا ہے جہاں اس کا مطلب یہ وطن اقامت ہے اس سے یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ سفر کم از کم بانوے کلومیٹر کا ہو اور یہ اس طرح کا سفر اگر کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ڈرائیوروں کا آنا جانا ہوتا ہے مثال کے طور پر مکہ شریف میں گھر ہے یہ ڈرائیوروں کو پسنجر لے کر زائرین کو لے کر مدینہ جانا ہوتا ہے آنا جانا ان کا ہوتا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں کا یہ سفر ہے اور اس کو تو اب یہ مکہ شریف سے باہر نکل کر بستی سے آبادی سے مکہ پاک کے باہر نکل لیا تو یہ قصر پڑے گا مدینہ پاک میں اگر پندرہ سے کم دن رکنا ہے تو بھی قصر پڑے گا کم ہی رکھتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا رکھتے تو اس طرح یہ پھر واپس جب آئے گا تو جب تک اپنا جو وطن اقامت جو اس کا شہر ہے اگر یہ اس کا وطن اقامت ہے تو اور عام طور پر ڈرائیوروں کا یہ بھی وطن اقامت ہوتا نہیں ان کے نکریہ ہوتی اور جو وطن اقامت کے شرائط ہیں وہ ان کے پورے نہیں ہوتے سب کے تو تو یہ مطلب اس کا آنا جانا لگا رہے گا اور یہ اگر وہاں بھی مقیم نہیں تو مقی شریف میں بھی یہ قصری پڑے گا کیونکہ یہاں بھی اگر اس کو پندرہ دن سے کم رہنے کا ہے پندرہ دن رات کم رہے گا تو کم بھی رہے تو یہ آنا جانا لگا ان کے لئے تو اور بھی آزمائش ہے احرام کے بھی مسائل ہیں محمد سلمان بھلوال کیا خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں جائے گا بالکل جائے گا اللہ چاہے تو بے حساب بخش دے اس کی رحمت سے جو مسلمان ہے نعوذ بللہ خودکشی کو حلال سمجھ کر کسی نے خودکشی کی تو یہ تو کافر ہو گیا یہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا یا ہمیشہ جہنم برہے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد قاسم اکداری جانت المدینہ برمینگم سے عرض گزار آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ آج کل برمینگم کے اندر بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے اور سوال یہ پوچھ نہ تھا کہ بعض لوگ اس میں اندر چینی ڈال کر اس کو ایک گولہ گنڈا بنا کر اس کو کھاتے بھی ہیں تو کیا یہ درست ہے شرعت تو اس کی آپ مضاحت فرما دیں جزا کمہ خیرہ اللہ تعالی آپ دعا میں بھی یاد رکھئے گا جامت مدینہ برمینگم کو خصوصی اپنے ان کے طلبہ اکرام کو اور اسات اللہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تو آیت پتا چلا کہ یہ آئس کھائی بھی جاتی ہے ماشاء اللہ تو یہ برف جو ہے اس کا گولہ گنڈا بنا کر کھانا حلال ہے وَاللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وص اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب کسی شخص نے چودہ دن کی نیت سے سفر کیا اس کی نیت بھی اتنی تھی مگر کسی کام کی وجہ سے تین چار دن وہ رکنا ہو گیا نا اب ان ایام میں نماز مکمل ادا کرے گا اگر پندرہ یا پندرہ دن رات کی اس نے مکمل پندرہ دن رات ہی کی نیت کی تھی اب اتفاق سے اس کا ٹائم بڑھ گیا تو اب جتنا بھی بڑھے وہ تو ہی مکمل وہ پوری ہی پڑے گا اگر پندرہ دن سے کم کی نیت تھی مثال کے طور پر اس کی نیت تھی کہ میں چودہ دن رکوں گا چودہ دن رات تو یہ مکمل نہیں مسافر ہے اب باروے دن یہ ذہن بنا کہ ایک ہفتہ میں رکوں گا مزید تو اب یہ ایک ہفتہ تو یہ بھی اس کی قصری میں جائی قصر پڑے گا وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَالی وَالِهُ سَلَّم صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبُ صَلُّ اللَّهُ تعالیٰ ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ ایس ایم ایس کے ذریعہ میں موصل ہوا ہے سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے ایک محفیل نات بک کی کہ میں اس میں نات پڑھوں گی وہاں میں نہیں جا سکی کسی اور کو بھیج دیا اس نے محفیل کی سننے والوں اور گھر والوں نے جو پیسے دیئے آدھے میں نے رکھ لی آدھے اس نے دی دیئے اسے دی دیئے کہ میں نے بک کی تھی اور اس نے میرا ان پیسوں کو لینا کیسا ہے اجرت پر نات پڑھنا پڑھانا دونوں ناجائز اور گناہ اگر یہ اجرت ہی کی صورت بزایا تو اجرت کی صورت اثر لگ رہا ہے یعنی دلالتا انڈرسٹوڈ ہو اجرت تو وہ بھی ناجائز ہوتی ہے تین ابھی کیا ہو تو اور پھر یہ کہ آدھا لے لینا ایک آئی کیلئے یہ آدھا لیا یہ بھی ناجائز اور اگر مردوں میں پڑھنا ہوتا ہے یا ایسی جگہ پڑھتی ہیں کہ جہاں مرد کو آواز جا رہی ہے اجنبیوں کو یعنی جو بھائی ہے باپ ہے جیسے یہ شہر وہ سنتے دو سئی مگر عام آدمی جیسے آج کل یہ سنا ہے کہ اب عورتیں بھی ناتے پڑھتی ہیں مردوں میں یہ حرام اور جہنم میں لے جانا بلا کام ہے اگر ایسی کوئی ہے تو پہلے اپنے آخرت کی خیر منائے کہ وہاں تو مفت بھی نہیں وڑھ سکتی بغیر عجرت کی نہیں وڑھ سکتی غیر مردوں تک جہاں آواز پہنچتی ہو دعوت اسلامی میں تو الحمدلللہ ہم نے مائک پر سڑک پر ہو اور گزرنے والے مردوں کو بغیر مائک کے بھی نہ کریں جیسے اب دوسری منزل ہے اور بالکونی جیسے کھڑکی گلی سے لوگ گزرتے ہیں گھر بھی چھوٹا ہے تو آواز تو جا رہی ہے سب مل کے جب صلاة و سلام پڑھیں گے بھی ناج شریف بھی پڑھے گی تو آواز تو جائے گی تو تو ایسی صورت میں بھی شرحن اجازت نہیں ہے جبکہ غیر مرد تک آواز جا رہی ہو تو بڑا مکان ہو جیسے کوٹھیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر دور کا کمرہ یا بیچ کا کمرہ اور فل پیک ہو ساؤنڈ پروف کر دیا اس کو کہ بہار گلی میں گزرنے والے کے یا گھر میں جو غیر مرد موجود ہوں ان کو آواز نہیں جانی چاہیے اس کے لئے اسرائی بہنوں کے لئے یہ قیودات ہیں اب یہ بیچاریاں سواب سمجھ کر کریں اور گناہ لے کر پلٹیں یہ کس نے کہا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَسُلَّ اللہُ تعالیٰ علی وآلی 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 صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی برائیم میں چکوال سے کہتے ہیں چھ سالہ درس نظامی ٹھیک ہے یا آٹھ سالہ نہ چھ سالہ ٹھیک ہے نہ آٹھ سالہ ٹھیک ہے پہلا شاید پندرہ سالہ ہوتا تھا پندرہ ہوتا پچیس سے پندرہ ہوا یہ انہیں دین سے دوری انہیں علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ پچیس سے پندرہ پندرہ سے گھٹتے گھٹتے وہ دس پر آیا تھا میرا خیال ہے پھر اب آٹھ پر اب بھی تک آٹھ پر مجھو دس پر کہیں سنانی ہے ہمارے ہاں بھی آٹھ ہیں اپنے جامیات المدینہ آٹھ بھی اب پڑھتا کھانی رہا کئی کتابیں اس میں مائنس کرنی پڑھ رہی ہیں اور اب چھ سالہ اچھا تین سالہ تین سالہ بھی ہے نا غالباً وہ استعمی بہنوں کا کتنا ہے پانچ سالہ تین سالہ چار سالہ تو یہ بیچاریاں ویسے ہی اب ان کی اپنی وہ پروازیں ہوتی ہے عقل کی اب وہ چار سالہ میں یہ بولتی ہم علیمہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ علیمہ ہیں اب یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ پڑھ کے جو نکلی اس کو علیمہ کی تعریف بھی یاد ہوئی ہے نہیں کہ علیمہ کی دیفینیشن کیا ہے علیمہ تو یہ درس نظامی والے بھی اپنے آپ کو علیم نہیں بولا کریں کوئی بولے تو سمجھا دیا کریں کہ دعا کرو میں علیموں کی قدموں کی دھول بن جاؤں علیم ہونا کوئی بڑی بات ہے چھوٹی بھوٹی بات نہیں ہے علیم ہونا علیم علم سے بنتا ہے سنت سے تھوڑی بنتا ہے تو درس نظامی جو ہے اب یہ ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اصل درس نظامی تھا اس کے بجے اب یہ فارمولیٹی کیا کا روب دارتا جا رہا ہے کہ اب مولوی کی وہ سنت مل جائے اگرچہ ایک دن بھی درس نظامی پڑھے تو نقصان نہیں ہے ہے فائدہ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا شید ڈالیں گے میٹا ہوگا تو اس لیے وہ جتنا زیادہ طویل عرصہ علم حاصل کرے بندہ کہ حدیث شریف میں تو یہ ترغیب موجود ہے کہ مات سے لے کر لحد تک یعنی بچے کا پنگوڑا ہوتا ہے جھولا اس سے لے کر قبر کے قبر میں اترنے تک علم حاصل کرو تو نجی مطالعہ ضروری ہے درس نظامی جو کر رہے ہیں ان کو واقع علم بننا ہے تو ان کو نجی طور پر مطالعہ کرنا ہوگا کہ کوئی سوفی صدی فرض علوم بھی اس میں سیکھنے کو تھوڑی ملتے ہیں تو اب یہ کہ نجی طور پر اپنی ضرورت کے مسائل کہ یہ مطالعہ کرے جہاں سمجھ میں نہ ہے اپنے استادوں سے رینمہ یا حاصل کرتا رہے تو کہیں جا کر یہ ہو سکتا ہے کہ عالم بن جائے ہمارے جامیت المدینہ بھی کہیں کہ چھ سال کی ترقیب ہے بتا رہے ہیں تو اب چھ سال ہو یا چار سال ہو یا تین سال ہو یہاں سات دن کا نماز کورس ہم بولتے ہیں سات دن میں تو نماز کے معنی بھی شاہ سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر اس کی ہم گہرائی میں جائیں تو لیکن ہم سات دن میں کیا سیکھیں گے پھر بھی نہیں آتے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی اور ان کو نماز پڑھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیکھیں والے ہم بچ بن سے پڑھتے ہیں اب کیا پڑھتے ہیں تو استاد کے سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہر اپنے ہم تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی یا قاری صاحب بولتا تم کو بسم اللہ بھی پڑھنا نہیں آتی تو صحیح تو بولتے ہیں کہاں تھی ہے پڑھنا کسی بھی قاری کے پاس آپ اپنی اعوذ اور بسم اللہ سنائیں گے نا تو اس میں دس غلطیاں آپ کو بتائے گا آپ ہل جاؤ گے حقیقت میں سیکھنا پڑتا ہے نوٹیں بھی گرنا نہیں آتی تھی سیکھیں نا آپ نے آخر نوٹوں کی پیچان نہیں آتی تھی ہے نا سیکھ لی کپڑے پیننے نہیں آتے آخر شروع میں کہاتے تھے سیکھ لیے نا تو اسی طرح علم دین حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرنی پڑے گی خالی نقلیں مار کر اور رات جاگ جاگ کر امتیان پاس کرنے سے علم دین نہیں بنتا علم ہو مستقل علم ہو یعنی کہ علم دین جو حاصل کیا وہ اس کی سوچ میں دماغ میں ذہن میں باقی بھی رہے یاد بھی رہے اس کو لیکن وہ آردی دور پہ وہ رٹہ لگا کر وہ امتیان پاس کر دیا پھر کہاں گئے دے کہیں نہیں بول جاتے سب ایسے نہیں سارا سال جو بھی سبق ہے اس کو پڑے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑے اور اس کو یاد کرے امتیان پاس کرنے کے لیے نہیں پڑے اللہ کی رضا کے لیے علم دین کے فضائل حاصل کروں گا رب کو رازی کروں گا خود سے جہالت کو دور کروں گا اپنی عبادات کو غلطیوں سے پاک کروں گا اور علم دین حاصل کر کے خود کو گناہوں سے بچاتا رہوں گا اس طرح کے اچھی جی نیتیں ہوں گے تو فائدہ ہوگا نا اب خالی مطلب بھی وہ سند کے لیے کہ فلاں جگہ یوں نوکری مل جائے گی فلاہ دارے میں مجھے یہ ہو جائے گا بڑی مسجد میں جگہ مل جائے گی وغیرہ وغیرہ تو اچھی اچھی نیتیں ہوں سواب کی اگر مسجد میں امامت تو کرنی چاہیے تو اس پہ بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں نا تو اس طرح بارہ لے کے جتنا علم دین حاصل کریں گے کم کم اور کم ہے اس کا کوئی شرہ نہیں ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ دو حریس آسودہ نہیں ہوتے یعنی دو لالچی جو ہیں یہ کبھی سہر نہیں ہوتے ان کا لالچ گویا ختم نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا ایک تو مال کا حریس مال کا حریس آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھیں بالکل بستر مرگ پر دیکھیں مرتے مرتے دیکھیں یوں سمجھ لو آخری سٹیج پر دیکھیں موت کے کہ ان کو مال سے محبت ان کے ہوتی ہے تو زندگی پر جب محبت کی ہے تو آخری وقت میں کیسے چھوٹے گی تو مال کا حریس آسودہ نہیں ہوتا صدقتا یا رسول اللہ حق فرمایا میرے آقا نے کہ وہ سیر نہیں ہوتا اور اسی طرح علم کا حریس سیر نہیں ہوتا تو اب یہ کہ جو بھی طلبہ اکرام یہ سوچیں کہ یہ جو پڑتے ہیں کہ یہ حرس ہیں ان کو جو پڑتے ہیں حرس ہوتی تو رات دن پڑتے ہیں خالی امتیان کی دیاری نہ کر دیں سارا سال پڑتے ہیں امتیان کی ضرورت ہی نہ امتیان کے وقت تیاری کی ضرورت ہی نہ پڑتی اتنا پڑتے ہیں وہ ایسا دل لگاتے ہیں اور ثواب پر نظر رکھتے ہیں جب ثواب پر نظر رکھیں گے نا تو پڑھنے میں دل لگے گئے دو چار نیتیں میں نے زمناً آپ کو ابھی عرض کی تو ان نیتوں پر نظر رکھیں گے نا تو آپ کو حرص ہوگی امتیان میں پاس اچھے نمبر ممتاز مہا شرف اور یہ سواوا اور ماشاءاللہ انشاءاللہ میریٹ لشٹ میں آگیا اور فلان اس میں پاس ہوگیا اور اس میں پاس ہوگیا اور اتنے تنے نمبر لے لیے اور مبارک بادیاں مل رہی ہیں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ مبارک باد یہ حصلاف جائے اس کو تو سب کری رہے گا جس کو سب سے کم نمبر ملے ہونا اس کی ویچارے کی حصلاف جائے کرنی چاہیے اس کو کوئی تحفہ دینا چاہیے میں بیچارے کا ایسا دل چھوٹا ہوگا لوگ اس سے اے میں تو بولتا تھا رات دن کھیل کود میں اس میں لگا رہیتا تھا سبق یاد نہیں کرتا تھا کند ذہن تھوٹ تو کیا پڑھے گا تو اب یہ ویچارہ کیا وہ گھر میں گیا اب نہیں پڑھے گا بہت مشکل ہو جائے گا اس کی حصلاف جائے گا نہیں کوئی بات نہیں آپ حمد رکھئے اور حمد کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تیمور لنگ جو ہے نا یہ جب سکشت کھا کر بھاگا اور ایک غار میں اس نے پناہ لی تو اس نے ایک منظر دیکھا اس غار میں کہ ایک کیڑی یہ کھانا ہوگا رکھایا ہوگا اس نے چاول کا دانہ جو ہے کیڑی نے اٹھایا چونٹی نے اور وہ دیوار پر چڑھنے لگی یہ دیکھتا رہا کہ جاتی گاں ہیں اب وہ گئی آدھے رستے میں گری گری پھر اس نے وہ چاول کا دانہ پکڑا وہ پور چڑھی اور اوپر چڑھنے میں کامیابی پھر گری یہ کئی بارے سے گرتی پڑتی چڑھتی آخر وہ اوپر تک اپنے بیل تک یہ پہنچ گئی وہ اندر چلی گئی تیمور نے بولا کہ اور ایک کمزور کیڑی حمد نہیں آرہی بار بار شکست کا کرف ناکام ہوگر یہ گرتی رہی اور یہ اس نے منزل پا لی تو میں تو مطلب ہے اگر مرد ہوں انسان ہوں میں کیوں مطلب حمدہار جاؤں اس نے بچے خوچے لشکر کوئی کٹا کیا اور ایک بار پھر حلہ بول دیا زوردار حلہ بولا حملہ کیا اور لڑائی کی اس نے دشمن سے اور اپنا کھویا ہوا ملک واپس حاصل کر لیا کیڑی سے اس نے نصیحت حاصل کی تو میرے مدنی بیٹوں کو بھی چاہیے مدنی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ یاد رہتا ہو نہ رہتا ہو حفظہ کمزور ہو کچھ بھی ہو یہ پڑھتے رہیں پڑھتی رہیں اور اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے رہیں انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا نیت صاف منزل آسان مشکل یہ نیت صاف نہیں ہوتی تو منزل دشوار سے دشوار تر ہوتی چلے جاتی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات چلے جائے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے چلے جائے پڑھتے رہے پڑھتے